اسلام علیکم دوستو دوستو سعودی عرب حکومت نے پاکستانیوں پر ایک اور پابندی کا اعلان کیا ہے پابندی کیا ہے پابندی کی بارے میں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور میری چینل کو سبکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ لوگ کے لئے معلوماتی اور اچھی اچھی ویڈیو نشر کرتے ہیں دوستو سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے جو بھی عمرے پر لوگ آتے ہیں ان پر ایک پابندی کا اعلان کیا ہے جو مجھے ایک میسیج آیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگ بھی پڑھئے ہیں میں آپ لوگ کو پڑھا کے وہ سناتا ہوں تو دوستو اس میں لکھا ہے محلت حتم سعودی عرب نے پاکستانیوں پر بڑی پابندی آیت کا اعلان کیا کر دیا 45 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر بچے مستنسنہ ہوں گے یعنی 45 اور 12 سال کے جو لوگ ہیں اس پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا محلت حتم سعودی عرب نے پاکستانیوں پر بڑی پابندی آیت کا اعلان کر دیا 45 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر بچے مستنسنہ ہوں گے سعودی عرب حکومت نے پاکستانی عمرہ زائرین کے لئے بائیومیٹرک کی شرط جار دسمبر بروز پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو یہ ایک سعودی عرب حکومت نے اعلان کیا ہے جو میں نے آپ لوگ کو سنا دیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے جو میسج آیا تھا وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیا پڑھا کے دکھا دیا تو یہ میسج آیا ہے مجھے اور یہ سچ میسج ہے تو سعودی عرب حکومت یہ صرف پاکستانیوں پر لگو کیا ہے یہ قانون کیونکہ پاکستان سے جو بھی الیگل طریقے سے لوگ آتے ہیں عمرے پر اور پھر ادھر رہ جاتے ہیں اور پھر نہیں جاتے اس پر مزدوری کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ قانون نکالے بائیومیٹرک سسٹم تو ابھی جو بھی دوست ہیں وہ الیگل طریقے سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں عمرے کی ذریعے تو وہ یہ غور پرمائی ہے کہ وہ اگر ایک مرتبہ آ گیا تو اس کا پنگر پرنٹ لگ گیا اور ادھر پھر نہیں گیا واپس عمرے کی مدت کے بعد وہ ادھر رہ گیا ایک سال دو سال بعد گیا تو پھر وہ دوبارہ عمرے کے لئے نہیں آ سکتا تو ابھی الیگل طریقے سے عمرے کی ذریعے بھی ہم پاکستانی نہیں آ سکتے تو یہ قانون صرف پاکستانیوں کے لئے خورن سعودی عرب حکومت نے نکال آئے آپ لوگ کو میں نے پہنچا دیا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ